اسلام علیکم ناظرین اج پوری دنیا اس چیز کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتی کہ اسلام ایک بازابطہ مذہب ہے اسلام بازابطہ حیات ہے اسلام کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مسلمان کبھی کسی کو نقصان نہیں دیتا ہے جب بھی اسلام نے اور مسلمان نے جب بھی مدد کی ہے لوگوں کی مدد کی ہے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا آج اس کرونا کے دور میں جب لوگ اپنے جان اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تب مسلمانوں نے ان کی مدد کی انڈیا میں آٹھ سو لاشیں ہندو کی پڑی رہ گئیں جو کہ ان کے رشتہ دار ان کو چھوڑ کر چلے گئے تو پا ہندیا کے چار مسلمان نوجوانوں نے آٹھ سو سے زائد لاشوں کو ان کی آخری رسومات ادا کی یہ اسلام کا درس ہے یہ مسلمانوں کو جو درس دیا جاتا ہے یہ اس کی نشانی ہے آپ خود سنیں انڈیا کا میڈیا خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے مہرازر کے عوط محل زلے میں چار مسلم لڑکے مثال پیش کر رہے ہیں یہ لڑکے ہندو رسم و رواج کے ساتھ آٹھ سو سے زیادہ ہندو لاشوں کی آخری رسومات ادا کر چکے ہیں کرونا کے دور میں یہ لڑکے شمشان گھاٹ میں دن رات کام کر رہے ہیں دیکھئے ریپورٹ کرونا کے دور میں خون کے رشتے بھی دور ہوتے نظر آ رہے ہیں گھر کے کسی میمبر کی اگر ریپورٹ پوزیٹیو آ جائے تو ایسے وقت میں خاندان کے لوگ چار ہاتھ کی دوری بنا لیتے ہیں مگر ایسے حالات میں بھی مہرازر کے عوط محل زلے کے چار مسلم نوجوان سبھی مذہبوں کے لیے انسانیت کی مثال پیش کر رہے ہیں ان چاروں نوجوانوں نے آٹھ سو سے زیادہ ہندو لاشوں کو ہندو رسم و رواج کے مطابق ان کا انتیم سنسکار کیا ہے ایسے وقت میں اپنے لوگ ہی اپنوں کا انتیم سنسکار کرنے سے کترہ رہے ہیں اور ساتھ چھوڑتے نظر آ رہے ہیں ان حالات کو دیکھتی ہوئے عیوت محل کے عبدالجبار، شیخ احمد، شیخ علیب اور عارف خان جیسے نوجوان اپنے خاندان، مذہب اور سماس سے ہٹ کر اپنی جان جوکم میں ڈال کر کرونا سے مرنے والے لوگوں کا انتیم سنسکار کر رہے ہیں ہم کو بھردہ چیز پہ اللہ پہ کر گیا ہم اتیرکس اٹھا گیا کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے مرتے دمتا عبدالجبار، شیخ احمد جیسے نوجوان اپنی جان جوکم میں ڈال کر انسانیت کی مثال پیش کر رہے ہیں کرونا کے اس دور میں ان کے جذبے اور حوصلے کی جتنے بھی ستائش کی جائے کم ہے مسلمان اپنے مذہب سے بالا تر ہو کر ہر انسان کی بھلائی سوچتا ہے آج انسان جب اپنوں کو بھول چکا، اپنوں کو پھینک کر چلا گیا تب ان کی مدد کے لئے مسلمان ہی میدان میں آیا ہے مسلمان نے ہی ان کی مدد کی ہے اور مسلمانوں نے ہی یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس مذہب کا ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ مسلمان ہے صرف ہمدردی کا درست دیتے ہوئے انہوں نے ایک ایسی مثال قائم کر دی جو دنیا رہتی تک یاد رکھی جائے گی موسیقی